اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اے ایچ کلینک وان امید کرتا ہوں سب ہی دو سہر جسے ہوں گے دوستو آج کا ہمارا ٹپک یہ ایگنس کاسٹس کے پارٹ ٹو کے حوالے سے ہے ہم نے پارٹ ون کے اندر مردوں کے اندر شہوت کا نا آنا پریمچور جیکولیشن ہو جانا یا کہلیں اریکٹائل ڈیس فنکشن کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی اور ایگنس کاسٹس کے اندر ایسے مریض فال کرتے ہیں جو بالکل ینگ ہوں اور وقت سے پہلے بڑے ہو جائیں یعنی کہ وقت سے پہلے ہی انہیں شہوت آنا یعنی کہ اریکشن آنا بند ہو جائے ایگنس کاسٹس عورتوں کی بھی میڈیسن ہے مردوں کی بھی میڈیسن ہے لیکن زیادہ تر اس کے مریض ہمیں مرد حضرات دیکھنے کو ملتے ہیں یا نوجوان لڑکے دیکھنے کو ملتے ہیں جن کی ایج ابھی تھوڑی ہو اور وہ عمر رسیدہ لوگوں کی طرح ان کے اندر شہوت آنا یا عزو تناسل کا دیلاپن یا پری مچیور جیکیولیشن کے مسائل آنا شروع ہو جائیں دوستو ایگنس کاسٹس کے جو بڑی پیکیولیر سمٹمز ہیں اس میں ازائے تناسل کا دھیلا ہونا ٹیسٹیز کا تھنڈا ہو جانا لٹک جانا پلپلا تھنڈا لٹکا ہوا ہونا اور عزو تناسل کا دیلاپن بڑی حاصل آمت ہے اسی طرح فیمیلز کے اندر بھی جو سیکشول آرگنز ہیں ان کا تھنڈا ہو جانا سیکشول ڈیزائر کا کم ہو جانا لو لبیڈو کے مسائل ہونا اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں دوستو اپنی ویڈیو کے اندر میں بتا چکا ہوں کہ ایگنس کاسٹس کے جو میل حضرات ہوتے ہیں یا فیمیل حضرات ہوتی ہیں اس ریمیڈی کے جو مریض ہوتے ہیں وہ شادی سے پہلے سیکشول ریلیشنشپ کے اندر آ چکے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ چارم وہ تھریل شادی کے بعد انہیں نہیں ملتا وہ اس فیر سے گزر چکے ہوتے ہیں اور جب وہ سیکشول انٹرکورس کرنے کے لیے جاتے ہیں جب وہ صوبت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو ذویں تناسل کے ڈیلے پن کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور ساتھ ساتھ بعض دفعہ پری مچور جیکولیشن یا مکمل طور پر امپوٹینسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو اس کے علاوہ ایگنس کاسٹس کے جو مریض لڑکے یا لڑکیاں ہوتی ہیں ان کا حافظہ بہت کمزور ہو جاتا ہے وہ کسی ایک جگہ کے اوپر اٹینشن نہیں دے سکتے یعنی کہ فوکس کر کے فوکس کر کے کسی ایک چیز کو پڑھ نہیں سکتے ان کے لیے کسی چیز کو یاد کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے عام لڑکا نوجوان یا لڑکی اس کے اندر ہائشات کا ایک طفان اٹھ رہا ہوتا ہے لیکن ایگنس کاسٹس کی ریمیڈی کے اندر جو مریض فال کرتے ہیں جو لڑکا یا لڑکی فال کرتی ہے اس کے اندر ہائشات بھی کم ہو چکی ہوتی ہیں اور عضوی تناسل کا ڈیلاپن یا سیکشوال ڈیزائر کا نہ ہونا یا شادی کے بعد اپنے پارٹنر کے قریب جا کے بھی سیکشوال انٹرکورس کرنے کا نہ دل کرنا تو ان کے لئے یہ ذہنی تکلیف شروع ہو جاتی ہے جو لاسٹ ویڈیو کے اندر میں اس کی ذہنی کیفیت یا مانسک لچھن جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو اگاہی دے چکا ہوں تو دوستو وہ آہستہ آہستہ مکمل امپوٹنسی کی طرف چلے جاتے ہیں میمری لاس کسی ایک چیز پر اٹینشن نہ دے سکنا حافظہ کمزور ہوتا چلا جائے اس کے علاوہ چیز کو بار بار یاد کرنے پر بھی وہ چیز بھول جائے اور اس کے ساتھ ساتھ لڑکوں کے اندر پری مچیور جیکولیشن عزوی تناسل کا ڈیلاپن شہوت نہ آنا یا کہہ لے کہ نوجوان لڑکی کپڑے اتار کے کسی نوجوان لڑکے کے ساتھ لیٹی بھی ہو تو اس کو شہوت نہ آئے اس کے اندر احساسات بیدار نہ ہوں جذبات بیدار نہ ہوں تو وہ مریض ایگنس کاسٹس کا مریض کہلائے گا اور ایسا مریض جس کے اندر حافظہ کی کمزوری نوجوان لڑکی کے قریب آنے پر بھی شہوت نہ آئے عزوی تناسل ڈیلا پڑ جائے یا ہائشات سیکشول ڈیزائر بہت زیادہ ہونا لیکن عملی طور پر صفر ہونا عملی طور پر زیرو ہونا یا حد سے زیادہ شادی سے پہلے بھی سیکشول کانٹیکٹ عورتوں کے ساتھ ترکھنے والوں کے لیے ایگنس کاسٹس اس کے ذہنی علامات کے ساتھ مانسک لچھن کے ساتھ بڑی بہترین ریمیڈی ہے اور اس ریمیڈی کی چند ڈوزز مریض کو شہوت نہ آنا ٹائمنگ کا کم ہو جانا یعنی کہ پریم چیور جیکولیشن ایریکٹائل لیس فنکشن یا نامردی امپوٹینسی ان تمام چیزوں سے ایگنس کاسٹس مریض کو مکمل شفایہ بھی دے دیتی ہے دوستو اس کی ڈوز کیسے سیلیکٹ کی جائے اس کو کیسے استعمال کرنا چاہیے اس کا طریقہ استعمال کیا ہے اور کتنی دیر کے لیے استعمال کرنا چاہیے کتنے دنوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے اس ویڈیو کے اندر اس کے تھم نیل کے ساتھ ہمارا وٹس اپ نمبر دیا ہوگا آپ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو مکمل اس کے بارے میں گائیڈ بھی کیا جائے گا اور گاہی بھی دی جائے گی میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اس کے علاوہ جو دوست میرے چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور جو ویڈیو دیکھتے ہیں وہ ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں دوستو نیکسٹ ویڈیو کے اندر اسی اور ڈیزیز کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ